اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان شہزاد دوستو تلاش روزگار میں ہم بات کرتے ہیں جوبز کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں اور انٹرپنیورشپ کے بارے میں دوستو پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی گئی تھی جو کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے تو جس میں ابھی لون بننا شروع ہوئے تو ابھی دوستو بہت سارے میرے دوست اور ایسے بھائی ہیں جو اس پروگرام کے طرح کرزہ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو دوستو یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام بھائیوں اور ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو لوگ کامیاب نوجوان پروگرام کے طرح کرزہ نہیں لے سکے اور اس ٹائم انہیں کرزے کی عشد ضرورت ہے تو میں آج انہیں بتاؤں گا کس طرح پاکستان کا ایک بہتری ندارہ ہے جو کہ بغیر سود کے کرزہ دیتا ہے اور کرزہ لینا بڑا آسان ہے اور یہ بہترین ندارہ جس کا نام خوت ہے خوت فانڈیشن ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو آپ سے پیشت ہے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور کھینٹی کا بٹن لازمی دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو ہم بات کریں گے خوت فانڈیشن کے بارے میں خوت ایک ادارہ ہے چینلٹی کا ادارہ ہے جس طرح بلکل ایدی فانڈیشن سے ہر بندہ واقف ہے اور عبدالستار ایدی ہمارا پاکستان کے فخر رائک آئیک آئیکون ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام ابھی بھی ہے اور ان چھارہ رہتے دنیا تک رہے گا اسی طرح خوت ایک بہت پڑا ادارہ ہے جو بیسکلی ڈاکٹر عمدل ساکیب صاحب نے تقلیق کیا تھا ڈاکٹر عمدل ساکیب صاحب جو ہیں وہ پاکستان بیورکریسی کا حصہ تھے یہ وہ سی ایس پی افیسر وہ سی ایس پی افیسر تھے اور انہیں اپنی گورنمنٹ جوب کی قربانی دے کر اس ادارے کا جو ہے بنیاد رکھی اور آج یہ ادارہ نہ صرف پاکستان میں جانا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہ دارہ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کی جو ذریعات کو پوری کر رہا ہے اور لاکھوں خوابوں کی جو ہے امید کی کرین ہے تو دوستہ ابھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے خوت جو ہے بیسکلی یہ ان کا ہیڈ آفیس لوگور میں ان کے بہت سارے پرجیکٹ سال رہے ہیں یہ بیسکلی سوشل نیڈز کو کور کر رہے ہیں جس میں شادی اور خواجہ سراک ایشیوز کو ڈیل کر رہے ہیں کپڑے بھوک اور تعلیم یہ بیسک جو ہماری سوشل نیڈز ہیں یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور معاشرے میں یہ خوشحالی پھلانے کی جد و جہد کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا جو کام ہے اور سب سے بڑا پرجیکٹ ہے وہ انٹرسٹ فری لون ہے یہ بیسکلی مایکرو فینانس ادارے کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ الحمدللہ الحمدللہ دنیا کا ایک وحد ادارہ ہے جو انٹرسٹ فری لون دیتا اور اس کی ریکاوری ریٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرشنٹ ہے اس ادارے کو آوارڈ بھی مل چکے اس چیز پہ کہ ان کا کمرشل بینکس آپ بات کریں اگر ہم کمرشل بینکس کی جتنے بھی این ار ایس پی ہے جو بھی لون پروائیڈ کرتے ہیں مایکرو فینانس چھوٹے لون کردے دیتے ہیں کاشت گارڈوں کو یا چھوٹے گریبوں کو یہ اٹریان اور مایکرو فینانس کی بات کریں تو ان کا بھی ریکاوری ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے ان کا ریکاوری ریٹ ہارڈلی سیونٹی پرشنٹ تک ہے لیکن یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا اور دنیا کا جو ویڈاؤٹ انٹرسٹ بغیر سوٹ کے پیسے دیتا ہے اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرشنٹ ریکاوری ریٹ ہے یہ ایک بہترین کام میاب ترین ادارہ ہے ہم سب کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور ہم سب کو اگہی پھلانی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو پریشان ہے جن کو اس ٹیم پیسوں کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ اس ٹیم کرونا چل رہا ہے لوگ ڈاؤن ہیں لوگ پریشان ہیں معیشت کا پیہ جام ہیں لوگوں کے کاروبار بند پڑے ہیں جو لوگ ہیں ان کی بلکل ان کا بزنس بھی نہیں چل رہا تو آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کائنڈلی آپ کے گرد جو بھی جو لوگ مستحق ہیں یا جو لوگ مجبور ہیں جن کو اس ٹیم پیسوں کی ضرورت ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویشٹ ہے ان لوگوں کو اگہی دیں اس کے بارے میں بات کریں گے ڈاکٹر امجر ساکیب نے بسکلی جو اس ان کا جو موڈل ہے اس کا وہ انٹرسٹ فری سے رکھا تھا کہ اس کو اسلامی جو پیرامیٹرز کو اس کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا اور بسکلی جتنا بھی ان کا سٹیکچر ہے یہ اسلامی شریعہ کے مطابق ہے جو اصول اور جو باتیں قرآن پاک اور سنت میں بتائی گئی ہیں اس کو فولو کر رہے ہیں اور اس کو فولو کرتے ہوئے معاشرے میں خوشحالی اور جو پھیلا رہے ہیں ابھی جو کرزہ کا ان کی ڈیفرنٹ جو کرزوں کی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ان کے جو مین پلرز ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کے یہ کس طرح کام کر رہا ہے اس کے تمام معلومات جو ہے آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کی جائے گی تو ابھی سب سے پہلے جو ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کی جو ابھی تک جو کرونا کے اندر جو ان کی اچیومنٹ سر رہی ہیں اس بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ابھی تک کلوٹھنگ بینک جو ان کا اس میں انہوں نے ٹو پائنٹ فائف ملین مطلب پچیس لاکھ خاندانوں کو یہ کپڑے پروائیڈ کر رہے ہیں اور ستائیس لاکھ ٹوٹل انہوں نے کپڑے اسی لئے کپڑے کولیکٹ کی ہیں دوستو دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا سٹرکچر ہے کلوٹھ پینک بیسکلی یہ چیز ہے کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگ ہر ہر ماہ نئے کپڑے خرید رہے ہوتے ہیں اور پچھلے کپڑے جو وہ پھینک رہے ہوتے ہیں انہیں یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایسے لوگ بھی ہیں جو سال میں صرف ایک جوڑا جیسے نصیب ہوتا ہے یا شاید ان کے پاس ایک جوڑا وہ بھی پھٹا ہوا ہے ان کے پاس نیا جوڑا یا نیا کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو بیسکلی ان کا کلوٹھ پینک کا کام یہ ہے کہ تمام کپڑے کٹھے کرنے کے بعد یہ جو جو کپڑے ہیں جو مستق جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان تک مجھ جاتے ہیں تو یہ خورت بیسکلی جو ابھی تک ان کی جو ٹوٹل آورال بریف جو ہے یہ ابھی تک جو کیا کام کر چکے ہیں ابھی کرونا کے اندر یہ اندر انہوں نے سکسٹی نائن تھاؤزن سیون ہنڈرڈ ان ففٹی ٹو بیگ ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں راشن بیگ جس کے اندر ضرورت زندگی کا بیسک تمام راشن تھا جس میں آٹا گھی دال چینی اور چائے کی پتی یہ چیزیں شامل تھیں اس کے علاوہ ابھی تک یہ دو لاکھ ستائیس ہزار تین سو کتر لوگوں کو کھانا کھلا چکے ہیں فائنینشل اسسٹنس جو کہ ہیلتھ کی فائنینشل اسسٹنس ہے اس میں اور ہاسپٹل فنڈز میں یہ ابھی تک فائنینشل اسسٹنس جو دے چکے ہیں تین ہزار چار سو ستاون خاندانوں کو نائن پوائنٹ سیون ملین یہ غالباً نوے لاک ستانوے لاکھ روپے بنتا ہے ستانوے لاکھ روپے کی فائنینشل اسسٹنس دے چکے ہیں جو کہ کیچ فوم میں پیسے دے چکے ہیں اور جو ابھی تک قیدیوں کی انہوں نے خدمت کی ہے پانچ ہزار تین سو قیدیوں کی بھی خدمت کر چکے ہیں تو ابھی ان کے جو ابھی اتنا بڑا دارہ ہے اس کے جو بھی پارٹنر ہیں یہ ڈیسکون یونی لیور فیسل بینک الائیڈ بینک بینک اسلامی گو پیٹرولیم والے دنیا فاؤنڈیشن پارکو یہ تمام جتنی بھی ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے یہ ان کے ساتھ ایز اپارٹنر کام کر رہی ہیں نیسلی ایلیز افر فاؤنڈیشن فیسل بینک یہ تمام بڑے ملٹی نیشنل کارپوریشن اور ادارے جو ہیں یہ یہ تمام ان کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کر رہے ہیں جو چیریٹی کی جاری ہے ان کے چینل ان کے پروسس کے دھروک کی جاری ہے تو ابھی تک یہ بسکلی چار ملین لوگوں کو کرزی حسنہ دے چکی ہیں ٹھیک ہے چار ملین کا مطلب ہے چالیس لاکھ لوگ ابھی تک پاکستان میں اس سے مستفید ہو چکے ہیں ٹوٹل ویلنٹیر جو خوت میں کام کر رہے ہیں آٹھ ہزار پچاس ویلنٹیر کام کر رہے ہیں نوہ ہزار پانسو دونرز ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں اور یہ آگئے پیسے جو ہیں ایک پروپر چینل کے تو دسٹریبیشن ہوتی ہے اور فورٹی لیکھ پاکستانی چار ملین لوگ جو بھی تک مستفید ہو چکے ہیں ان سے ان کے بیسکلی سب سے بڑا پروجیکٹ ان کی کافی پروجیکٹ ہیں لیکن سب سے بڑا ان کا انٹرسٹ فری مائکرو فینانسنگ ہے بغیر سود کے چھوٹے کرزے دے رہے ہیں یہ ہم لوگ آپ لوگ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں ابزور کرتے ہیں ہمارے اردگرد بہت سارے مائکرو فینانس ادارے میں اوپر پہلے بھی بات کر چک ہوں جن کے بارے میں جسے ٹیلی نور ہے نر ایس پی ہے اور بھی بہت سارے کشف ہے جو مائکرو فینانسنگ کرتی ہے چھوٹے لون دیتی ہیں مائکرو فینانسنگ میں پانچ ہزار سے لے کے دس ہزار پندرہ ہزار تک کے لون دیتے ہیں لیکن وہ سود پہ دیتے ہیں ان کا سود ریڈ ففٹین پرشنٹ سے لے کے تھرٹی پرشنٹ تک ویلی کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ پاکستان کا وہاں تدارہ ہے جو بغیر سود کے مائکرو فینانسنگ کر رہا ہے اور یہ سب سے سسکسفل ان کا جو ہے یہ ہے انٹین ایٹی فور سے بیسکلی کمپنی اوڈی نے اس کے طرح پاکستان میں یہ وجود میں آیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے خوت کے اپنے کالجز ہیں اپنی یو اسٹی انہوں نے بنا لی ابھی جہاں پہ یہ فری اور ایڈوکیشن میں بھی یہ جو طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کے بعد پیسے نہیں ہیں ان کو ایک عرضی حسنہ دیتے ہیں انٹرسٹ فری جو ہے انہوں نے جب اوپر لکھ کے جب جوب سیٹل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں انسی طرح کلوتھ بینک کے بارے میں اوپر ذکر کر چکا ہوں خواجہ خواجہ سرہ سپورٹ پروگرام ہے ہیلتھ کلینر کے ہیں اور ابھی کرونا جیسی وبا کے لیے یہ اس میں بھی بینک کر رہے ہیں کرونا بینک بنایا ہے جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو مزید ابھی ان کے انٹرنیشنل پارٹنر ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو بیسکلی جو یہ بنا تھا خوت ان کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے ملنم اور ہر بندہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اتنا بڑا ایک ادارہ کام ہے ادارہ کام کر رہا ہے وہ کب اور کیسے بنا دوہزار ایک میں بیسکلی یہ خوت وجود میں آیا تھا اس کی دوہزار تین مجسٹریشن ہوئی دوہزار چار میں پریزیڈنٹ آف پاکستان پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کو فنڈ ریزنگ اور لون ڈیسٹریمنٹ سرمنی پہلے کی گئی دوہزار پانچ کے اندر انہوں نے وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کرنا شروع کیا دوہزار چھے کے اندر انہوں نے اپنے سوشل جو مائل سٹون سے ان کو مزید بڑھایا دوہزار ساتھ میں انہوں جو ڈیسٹرڈ پیپل تھے ان کو مزید انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا دوہزار دس میں یوکے کے اندر یہ جسٹرڈ ہوئے دوہزار گہرہ میں انہوں نے ٹوٹل ون بلین تک انہوں نے ڈیسٹریبیشن کر دی تھی ون ایک ارب روپیہ تک یہ لوگوں کو دے چکے تھے دوہزار بارہ میں اسلامی مائکرو فینانس فورم لائے جو اسلامی شریعہ کو فولو کرتے ہوئے یہ آگے اسے لے کے چلے اور دوہزار تیرہ میں انہوں نے تھرڈ گلوبل اسلامی مائکرو فینانس فورم جو ایک انٹرنیشنل فورم سے جانا پر تمام اسلامی کنٹریز مور دن ففٹی سیمن اسلامی کنٹریز کے سامنے انہوں نے یہ جو ہے اس کو لے کے آئے دوہزار چودہ میں انہوں نے فنڈ ریزنگ ڈینر کیا جس کے اندر فنڈ اکٹھا کر کے لوگوں کے لیے پیسہ انہوں نے خرچ کیا اور دوہزار پندرہ میں انہوں نے خوت کالج بنایا جہاں پر لوگوں کو فری تعلیم جو ہے وہ دی گئی اس طرح یہ سارا چلتا چلتا اب یہ اتنا بڑا دارہ اس ٹائم بن چکا ہے اور دوہزار ستارہ میں سب سے بڑی بات ہے ڈاکٹر امبر ساکیب جو کہ اس کے جو بانی بھی ہیں جو انہوں نے دارہ بنایا انہوں نے یونیٹی نیشن میں خطاب بھی کیا اور اس کے بارے میں بھی بتایا تو ابھی ان کا جو کافلہ ہے اور روان دوائیں ان کے اوبجیکٹس کلیر ہیں یہ ابھی بھی کامیاب ہے ان انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کلیبریشن پاکستان کی اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز کام کری ان کے ساتھ ہو چکی ہے تو میں آپ کو مزید اب جلدی جلدی ان کے بارے میں بتاؤں گا اور آگے چلیں گے میں کلوز پین کے بارے میں بتا چکا ہوں جس طرح کام کر رہے ہیں لاکھوں کپڑے کٹھے کر کے لاکھوں لوگوں کو دے رہے ہیں اسی طرح ان کا ہیلتھ سیبیسیز ہیں جس کی سہولیات اور ڈسپنسری اس میں اس کے علاوہ لیبل وارٹری کی فیسیلٹی فری دوائیاں میڈیکل کیمپس لگتے ہیں جس میں ڈاکٹر سپیشلس آئی آئی کیمپ لگتے ہیں جس میں بیسک ضروریات جو سپیشلس آتے ہیں چیک کرتے ہیں ڈائیگناؤس کرتے ہیں یہ کام چل رہے ہیں ان کے انٹرنشنل پارٹنرز ہیں بیٹری نیشن انٹرنشن کا ہے پارٹنر آئیس ٹائم اور لینڈ ویڈ کیئر کے ساتھ ان کی اسٹرن پارٹنرشپ ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا ہے انہوں نے کوڑ پروگرام شروع کیا ہے وہ خواجہ سرہ سپورٹ پروگرام ہے جس میں ستارہ سو ارڈسٹر خواجہ سرہ ہیں ان کو روزگار دے رہے ہیں ان کے لیے میڈیکل فیسیلٹیز ہیں ان کو سٹائپنڈ دیا جاتا ہے پندرہ سو بارہ سو روپیہ جو ہے مہانہ ان کو دیا جاتا ہے ستارہ سو خواجہ سرہ ان کو اسٹرن دیا جا رہا ہے تقریباً انیس ملین یہ جو ہے کر رہے ہیں اس کو فیصلہ باد لاہور کراچی فروکہ باد کے جتنے بھی خواجہ سرہ ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اب بیسیکلی میں ہوں گا جلدی سے ان لون پروڈکس کے بارے میں جو یہ لون ایشیوز کیے جاتے ہیں ان کی طرح سے جو لون دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ جو لون دے رہے ہیں وہ فیملی انٹرپریز لون ہیں یہ دس ہزار سے پچاس ہزار تک دیتے ہیں آپ نے دس ماہ سے لے کے چھتیس مہینوں تک اس کو ادا کرنا ہے کوئی پروفل ریٹ نہیں کوئی انٹریسٹ ریٹ نہیں ہے دوستو روپے کی اس کی فیز سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے قریب جو آپ کا خود سینٹر ہے وہاں جا کے سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح زیادی ترقیتی بنک کرزے دیتی ہے یا ایم سی بی جتنے بھی بینکس ہیں وہ زیادی کرزے دیتے ہیں تو یہ بھی اگری کچھل لون دیتے ہیں چار سے آٹھ ماہ کا اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے اور یہ کرزہ آپ دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک جو آپ نے خات سپری وغیرہ لینا ہے اس کے لیے ہیں اور اس پہ بھی کسی قسم کا صود نہیں ہے اس کے علاوہ لیبریشن لون ہے بہت سارے لوگ کرزہ لیتے ہیں دوسرے جو کنونشن اداریں ہیں جس طرح این ایر ایس بی کے بارے میں بات کی گئی ہے دوسرے میں کسی بھی ٹائرین اور مایکرو فنانس کسی کے بارے میں میں اور بیسے کسی کو اٹھنی کرنا چاہ رہا آپ اس سے لون لیتے ہیں تو گریب لوگ جب لون لیتے ہیں تو ان پر انٹرکس ٹیٹ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے وہ کرزہ دانی کر پاتے ہیں وہ کرز کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو ان کو اس سے ازاد کروانے کے لیے انہوں نے ایک نیا لون پروڈکٹ جو ہے وہ انانس کی ہے جس کا نام لیبریشن لون ہے اس کی جو ہے تاکہ یہاں سے کرزہ لے کے ان سے جان چھڑوا لیں اپنی اور یہ بغیر سود کے واپس کرتے دس ہزار سے ایک لاکھ تک لے سکتے ہیں چھتیس مہینے مطلب کہ اپروکشی میڈی مور دن آپ تین سال میں واپس کر سکتے ہیں کوئی انٹرسٹ نہیں کوئی پروفیٹ ریٹ نہیں اس کے لئے ہاؤزنگ لون اگر آپ کچھ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں کوئی دوار وغیرہ کچھ ہاتھ وغیرہ تو چھوٹے سے کمرہ بنانا چاہ رہے ہیں پانچ مر لے گا تو اس کے لئے آپ کو لون دیتے ہیں تیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک کا چھتیس ماہ تک آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں مطلب کہ تین سال تک اور کوئی پروفیٹ ریٹ نہیں کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے دو سور پہ اپلیکیشن سے اب اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ علاش لئی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایڈیکیشن لون بھی ایشو کرتے ہیں یہ دس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کوئی اس پہ پروفیٹ ریٹ نہیں ہے دو سور پہ سمپل فارم ہے آپ اسے فل کریں گے ہیلتھ لون اگر آپ کے کوئی بیماری ہے آپ علاج کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ان سے لون لے سکتے ہیں دس ہزار سے پچاس ہزار تک آپ چوبیس ماہ میں آپ نے دو سال میں ادا کرنا ہے کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے کوئی پروفیٹ ریٹ نہیں ہے اگر آپ کسی اپنے بچے ہے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پریشان نہیں آ رہی ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ میریز لون بھی دیتے ہیں دس ہزار سے پچاس ہزار تک آپ نے دو سالوں میں سے واپس کرنا ہے کوئی پروفٹ ریٹ نہیں کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے تو اس کے لئے امجنسی لون اگر آپ کو کوئی پریشان نہیں آگیا ہے کوئی ایسی سیچویشن بن گیا ہے کوئی لوس ہو گیا بزنس میں آپ کو آپ کو پیسے انگیشہ ضرورت ہے تو یہ تب بھی پیسے دیتے ہیں دس ہزار سے پچاس ہزار تک دو سال میں آپ واپس کر سکتے ہیں کوئی انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے کوئی پروفٹ اس پر پروفیٹ ریٹ نہیں ہے اگر آپ سکول بنانا چاہ رہے ہیں اور اگر پیسے نہیں ہے تو سکول بنانے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں پچیس ہزار سے ڈیر لاکھ روپے تک دیتے ہیں اور چھتیس ماہ میں اپنے سے واپس کرنا ہے دو سو روپے کا صرف ایک آپ نے فیس فور کے تو آپ اگر لون لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے قریبی خوت کے کسی بھی آفیس میں رابطہ کر سکتے ہیں ان کی بہت ساری سٹم پاکستان میں برانچ چیز ہیں اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے قریب کون سی ہے تو آپ سیمپل خوت کی ویب سائٹ گوگل پر ٹائپ کریں گے خوت فانڈیشن تو ایک ویب سیٹ آئی گے لکیٹ اس اخوت جیئے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان کا پورا جیئے اس آجے گا پاکستان کا جہاں جہاں پہ ان کی برانچیز ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کے لون کی ضرورت ہے تمام ان کی لون سیفیسز ہیں آپ اس میں اپلائی کریں اگر آپ اس میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے آپ کے قریب جو بھی ساتھی ہیں جو مستقل لوگ ہیں جن کو اس ٹائم ضرورت ہے آپ ان کو زیرہ سے زیرہ گائیڈ کریں زیرہ سے زیرہ ویڈیو شیئر کریں دوستو یہ صدقہ جاریہ ہے تو آپ کے سامنے بھی شو ہو چکا ہے ان کے تمام جو آفیسز ہیں سب سے زیرہ ان کے پنجاب میں آفیسز ہیں سندھ اور بلوچستان اور فاٹا میں بھی یہ کام کریں گلگز بلتستان میں بھی تو آپ اس طرح سے زوم کر کے چیک کر سکتے ہیں یہ ہر طرح کی اس کا آپ کے سامنے برانچ اور اس کا سیریل نمبر برانچ کوڈ ان کا اڈریس ڈریسٹرک تحصیل تمام جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اتنے کمنٹ کا اظہار ضرور کیجئے تو دوستو نئے آنے ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے خدا حافظ